موسیقی 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 ہمارے ہامی لوگ ایسی پتا کوئی نہیں ہوتا نہ شریعت کا پتا ہے نہ دین کا پتا ہے ایسی کہہ دیا وہ جی خلان چیز کا تو کھانا ہی ہرام وہ جی خلان چیز کھانا ہرام ہے کل مجھ سے کس نے پوچھا ہم نے ختم کرویا گھر میں کوئی اور ختم کا کھانا بھیج ہے وہ حلال ہے یا حرام میں نے کہا یار اگر انہیں ختم بھیجا ہے اور مسلمان ہیں وہ کلمہ کو تو حلال ہے ہاں وہ اگر آپ کو خود آگر کہیں کہ یہ کھانا ہم نے فلاں بزرگ کے لیے کی ہے اس کے نام پہ ہم نے دیا چاہے حلال چیز بھی ہو فمن اکترہ غیر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ اگر کوئی چیز دی جائیں گی حلال پہ ہوگی تو حرام ہو جائے لیکن کوئی چیز اللہ کے نام پہ دی جائے اور یہ نیت کی جائے کہ اس کا سواف فلاں بزرگ پہ پہنچے فلاں کے روح پہ پہنچے تو کوئی حلی نہیں میں خم خواب ہم بیٹھ کے سارے دن یہ کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو کہا اس کا کھانا ہی حرام ہے کسی کے ساتھ ویسے کوئی عقیدتاً اختلاف ہے تو کاجموں کی سارے پنچنی حرام ہیں شریعت نے اتنی حرام کی وہ تات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں حرام ہیں وہ بیان کر دی ہیں باقی ساری حلال ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ اتْمَیْتَتَوَدَّمَا وَلَخْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یہ چند چیزیں آپ پر حرام ہیں جس میں مردار بھی ہے خون بھی ہے سور بھی ہے خنزیر جس کو کہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جو کسی اور کے نام بھی چیز دی جائے تیری فلاں کے نام پہ میں زبر کر رہا ہوں تو وہ حرام ہوگی کیونکہ زبیہ تو کس کے نام بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع خرمایا کہ زبیہ کے وقت میرا نام نہ لینا کیوں خرمایا کہ کل جہن ہوگی ایسے وہ کہیں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ زبا کر رہے ہیں اور کہیں ظاہر میلاد کا دین ہے اس لئے آ agricultural einem کے نام پہ زبا کر رہے ہیں اس لیے آپ نے کہا زبیہ کے وقت میرا نام نہ لینا کیا نام لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر تمام انبیاء نے یہی کہا کہ جس نے وہ پیدا کیا جس نے حلال و حرام کا زبیہ کا قانون بنایا ویسے دیکھنے ایک جانوار عام ایک سکھنے بھی زبا کیا اس نے ایسے دور سے چھوڑا مارا گردن لگ ہوگی ایک مسلمان نے زبا کیا اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے اور یہ مسلمان کا زبا کیا ہوا طریقے کے مطابق یہ حلال ہے اسی طرح ایک مسلمان نے زبا کیا لیکن زبا کرتے ہوئے باتیں شاہدیں کر رہے تھے جیسے گوش کی دکانوں پر ہوتا ہے تو سکتا ذکر یہ پڑھنے لیے یاد دی رہا زبا کر دی مرہی یا بکری یہ نہیں کہنا یاد رہا بسم اللہ ہے وہ بھی حلال ہے وجہ اس کی نیت تو تھی نا پڑھنے کی مسلمان ہے بھئی وہ پڑھ اللہ نے اس کو عزاد پکشا ہو ایک مسلمان ہے بھول اور چوک معافہ اس کے لیے اور اگر بغیر بھول کے ایک بیشے کہا میں زبا کرتے ہو اور پڑھتے ہی نہیں ہوں تو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ اب اس نے اللہ کی حکم کو توڑا بھول جائے زبا گار بیٹھے اور بعد میں خیال آئے گی آتکہ وہ کہے بندہ یا آپ نے تنبیل نہیں بڑی اس وقت کوئی بات نہیں وہ حلال ہے ریشتہ یہ بات ہے اور اگر زبا کرتے ہوئے گردن بھی حلال ہو جائے بات بڑے کالے ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں فورا گردن بھی پھر بھی حلال ہے وہ حرام نہیں ہو اجاز رکھیے گا حرام ایسے نہیں ہے کہ ہر وقت ہر شیر پہ آپ حطوہ لے گی چندے پھریں کہ جی حرام ہے ہم زبیہ جا کر دیکھیں گے یہ دنوں کے لیے ایسے نہ کریں یہ خام و خا کی تنقی نکالنا ہے اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو یہودیوں نے اور آج ہمارے اندر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے یہودیوں تم نے اپنے احبار جو تمہارے نوبان کی بھی بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے تم نے ان کو اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا رب بنا لے تو ایک صحابی جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے پہلے دینی عیسائیت کی اوپر تھے ان کا نام تھا عدی بن حاتم حاتم تائی کے وہ بیٹے تھے بڑے پہلوان تھے اپنے زمانے کے انہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ان پادریوں کو میں عیسائی رہا وہ گلے میں سونے کی صلیق پہنتے تھے پہلے اسلام سے پہلے انہیں کہا میں رہا ہوں ہم نے تو کبھی انہیں رہا نہیں مانا جبکہ آپ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے انہیں ارباب من دون اللہ اللہ کچھ بڑک اپنا رب بنا لیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ حرام کا فیصلہ وہ کرتے تھے کیا چیز حرال ہے کیا حرام ہے کہتا ہاں یہ انہیں اختیار تھا رد و بدل کرتے رہتے تھے کہ فلان جی کسی غریب آدمی نے کی تو قیدی حرام ہے کسی بڑے نے کہا تو خیر ہے کوئی بات نہیں کسی بڑے نے جرم کیا تو اس کے لئے اور قانون بنا لیا کوئی چھوٹے نے کیا تو پکڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار ہے حلال و حرام کا اگر تم اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی اور کو دھو گئے تو تم انہیں پر بچے اپنے رب سمجھا یہ بڑی ہم بات ہے تو اللہ تعالی نے یادت بنا لی تھی اپنے درستے کہ کسی کو حلال کرا دینا کسی کو آرام کہہ دینا مشرقین مکہ نے بھی طے کر لیا تھا کہ کسی اوٹنی کے اگر اتنے بچے ہوں اور سارے نہ رہو تو پھر اس اوٹنی کے اوپر کوئی بچے کوئی عورت بھی سوالی نہیں کر سکتا اور اگر اتنے بچے اور اس قسم کیوں تو اس کا پھر دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا یعنی عجیب و غریب ان نے اپنے پاس عبادات اپنے پاس عقیدے گھڑ دیئے تھے اور اس عقیدے کا کوئی لوگوں کو تو کوفیدہ ہی نہیں تھا لوگ مسئلہ میں تھے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کل تا مکانہ اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر تمام کھانے کی چیزیں حلال تھی تمام کیا تھے جناب آدم علیہ السلام جب اس کشتی سترے جو کشتی میں جانوروں رکھے تھی وہ سارے حلال تھے اس وقت وہ سارے جانور حلال تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے احکامات نازل کیئے پھر طریقے پھر بشمار شریعت میں چیزیں آگئے اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اب یہ حلال ہے اور یہ حرام تو یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ساری چیزیں حلال تھی اللہ ما حرم اسرائیل و علا نفسی ہاں صرف وہ چیزیں ان پر حرام ہوگئیں جو اسرائیل نے اپنے اپنے پر خود حرام کی اسرائیل کون ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اللہ انہوں نے عطا کی تھی اور بارہ میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پیئے تھے تو یہ بارہ میں سے پھر بارہ بیٹوں کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان میں سے بارہ قبیلے پیدا ہوئے بنی اس لئے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل اسرائیل کی بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے عیل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں عصرہ کا مطلب ہے اللہ کا بھیجا ہوا یہ لقم ان کو اس لئے عزاز ملا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اپنا بیٹا زباہ کیجئے بیٹا بھی وہ جو اسی برس کی عمر میں ملا تھا پچھتر اسی برس عمر تھی اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سے پہلے تو عرادی نہیں تھی بیویاں دو تھی پہلی بیوی تھی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری زوجہ مطرمہ تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ نے دوسری بیٹ بیوی سے پہلی سے جب اولاد نہیں ہوئی تو اس نے اجازت دیا اب دوسری شادی کارل یہ کنیز تھی حضرت حاجرہ کیوں نے ان سے کہا کہ آپ شادی کارلہ ہو سکتے اس سے اولاد دے دی تو اس میں سے اللہ نے اولاد دی دی حضرت حاجرہ سے اب جب وہ اولاد پیدا ہوئی بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دھوکم ہوا اس قوادی میں چھوڑا ہے وہ چھوڑا ہے وہ واقعہ میں نے کئی دفت سنائے پھر جب چلنے پھرنے جو کہ ہو گئے تو خواب آگئی کہ اس کو زبا کر دی جی تو آپ تشریف لے گا بیٹے کو ساتھ لیا اور راستے میں بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں آج کوئی باپ اپنے باپ بیٹے کو ایسا خواب دکھائے اول کا مارے خواب کی کوئی آج حسیت نہیں ہے یاد رکھیے یہ صرف نمبر کا خواب ہے جو حکم کا ترجہ رکھتا ہے بندہ کہا ہمارے ہاں کئی لوگ اس قسم کی خودکشیاں کر لیتے ہیں آپ کو چکواہ کا واقعہ پڑا ہوگا ایک خاتون کو خواب آئی کہ جی آپ فوراں در عراق پہنچیں اس نے خواب میں پوچھا کیسے پہنچیں اس نے کہا بچ بکسہ لے لیں اور سمندر میں چل پڑیں اور آپ پہنچ جائیں تو اس نے سارے دھر والوں کو بتایا وہ بکسے لے کر پہنچ گئے آدھے ڈوب گئے اور آدھے پچ گئے تو انہوں نے کہا جی بس خواب تھی اور یہ بڑی عبادت گزار بچی تھی عمل کی وی ایم کو یہ صرف پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے جو حکم رکھتا ہے افریت کا درجہ رکھتا ہے پیغمبر کو تو غلط خواب آئی نہیں سکتا ہے آپ اور میرا جو خواب ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب سچا ہو غلط بھی ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر بھی کسی عام بندے سے نہیں لینی چاہیے کہ جا کر بتائیں کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اور ہی کچھ بتا دے گا ہاں کسی دانا شخص کو جی اس کو اللہ نے علم مطا کیا وہ اس سے جا کر پوچھیں مقتقی شخص ہو وہ بتائے گا سوچ کے کہاں اس خواب کی یہ تعبیر ہے ورنہ ایسی پاس سے لوگ تعبیریں گھنڈ لیتی ہیں اور لوگوں کو پرشان کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا بلکہ یہودیوں نے پورا ایک سسٹم اجاد کیا ہارو سکوپ سے کہتے ہیں بزار میں وہ کتاب میں ہر سال ہر مہینے وہ کتاب شائع ہوتی ہے بڑی مہنگی ملتی ہے البعقوب اور جہل لوگ وہ خرید لیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے یہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے جی میں ہم بستداروں سے اشیار رہنا چاہیے وہ تو ساروں کو اشیار رہنا چاہیے دوستوں سے تکلیف ہوگی اگر ہم آپ کے دوست اسی قسم کے آئیں گے تکلیف ہوگی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے بھئی آپ ایک ہفتہ گھاڑی چلائیں گے تو ہاتھ سے کتنے مکان ہے یا تو گھر بیٹھ چلیں بجلی لگی ہوئی ہے تو کوئی بٹن میں بیش آ کسی طرح کی فضول باتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں لوگ اسی کے مطابق ہفتہ اندار کرتے ہیں کہ حادثہ اس میں لکھا ہوا تھا ابھی تک دوبہ نہیں یہ شریعت نے منع کی چاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کسی کو ہاتھ دکھانا آپ نے بڑی سختی سے اس کی مضمت فرمائی کہ وہ آدمی اپنا اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اپنے جیسے بندے سے جا کے پوچھ رہا کہ یا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی کی ذات پر ایمان رکھیں زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے اللہ تعالی کی اختیار دے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ جو بیٹے کو زبا کر کیلئے تیار ہو گئے اس بیٹے نے کہا جی میں احتیار ہوں آپ بالکل زبا کیجئے آپ کو پہ پٹی باندھی جی کہ شاید آپ مجھے زبا نہ کر سکیں آپ نے پٹی باندھی زبا کیا اور جب پٹی کھولی تو بچہ تو زندگی سلامت کھڑا تھا وہاں ایک مہنڈا دنبہ ایک زبا ہوا پڑا تھا جو اللہ نے جنت سے بیجا تھا اب اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تاکہ لوگوں کو قیامت تک یاد رہے کہ ابراہیم نے کیسی قربانی کی تھی اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی قربانی ہم پھر آخرین آخر والوں میں رکھ دیں گے قیامت تک لوگ قربانی کریں گے اور ان کو یاد رہے گا کہ اچھا یہ کیوں قربانی کر رہے اگر برنا لوگ بھول گیا اگر یہ قربانی کا کنسٹ نہ ہوتا تو ہم بھول گیا ہوتے جیسے آج لوگ کو پتہ ہی نہیں اسرائیل قوم تھی لیکن قربانی پتہ ہے کیونکہ عید قربان آتی ہے ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ ہے اللہ نے قیامت تک کیلئے سنت در اللہ نے کہا لوگ یاد رکھیں گے کیسا ابراہیم تھا وفا ابراہیم اللہ فرحاتہ ہے ابراہیم پورا وفادار میرا دوستوں میں سے تھا خلیل کا رکب اللہ لکب اللہ نے انہیں لکھا فرمایا کہ وہ میرے خلیل تھے کہ میں نے حکم خواب دکھایا کر غزرے ان اور پہ آپ کو کیا دیں گے آپ کو ایک بیٹا اور عطا کریں گے اور اس بیٹے کے ساتھ ایک پوتا بھی دیں گے یعنی ابھی باپ بھی اس کا نہیں آیا تھا ابھی باپ بھی دنیا میں نہیں آیا تو اللہ نے پوتے کی بھی کچھ کبری دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہوتا ہے انسان کا بیٹا ہوتا ہے وہ پروان ہی نہیں بیچارہ چڑھتا زندگی کے راستے میں کسی جگہ فوتے جاتا ہے اٹھارہ بیس پچیس چھ بیس سات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں وہ بیٹا بھی ہوگا اس کے پیچے بھی آگے ہوگا آپ ان پوتوں کو دیں گے کتنی بڑی زندگی کے اندر اللہ نے بشارت سنائی یہ بڑی عجیب و غریب بشارت ہے کہ بیٹے کی خبر دے رہے ہیں اور ساتھ پوتے کی خبری بھی سنا رہے ہیں اس لیے ان کا ردب اسرائیل لکھا گیا کہ اللہ نے بھیجے ہوئے بلی اس کا باپ بھی نہیں آیا تھا تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو جنابی یعقوب علیہ السلام کو اس لیے اسرائیل کہتے ہیں اور ان کو ایک بیماری ہو گئی ارک و نساء کی یہ آپ کو پتا ہوگا کہ بڑاپے میں ساتھ ستر سال کی عمر میں بعض اوقات انسان کو دعام میں ایک درد ہوتا ہے جو اوپر سے لہر بشورت میں نیچے تک آتا ہے اور چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے لنگڑی کا درد جو سے کہتے ہیں شٹے کا بھی کہتے ہیں شٹے کا کپے تو اس طرح کی کوئی تکلیف ہونے ہو گئی کہ ان کی جانب میں بڑا شدید درد ہو جنابی یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دی اگر آپ میری بیماری دور کر دیں یوں میری پسندیدہ غزاج کو میں چھوڑ دوں گا آپ کی رضا کی خاطر کیا کروں گا میں اپنی ایک پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا اللہ نے دعا کر دیں ان کی پسندیدہ غزاج جو تھی اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹ کا دودھ جو بڑا کامل زبدیدہ تھی آپ نے ترق فرما دیا کہ نہیں اب میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیوں ظاہر ہے جب بارد صاحب نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا تو ان کی گھر میں ظاہر ہے بچے تھے بارہ بیٹے تھے ان نے کہا بھئی نہیں ہے بجان جب نہیں گھر میں کھاتے تھے پھر گھر میں پکے گا بھی نہیں تو کسی نے پکاراں بھی چھوڑ دیا دودھ کا دینہ بھی چھوڑ دیا نتیجہ تن آگی جب ان کی نسل ہوئی تو یہ بات ان کے اندر بیٹھ گئی کہ بھئی ہم نے یہ دونوں چیزیں ہم پر جائز ہی نہیں ہیں خاندان میں ایک تماتر کے ساتھ چلنے ہوئی آپ نے پوچھا تم نے کہا جی اے جی ہمیں توریت میں لکھا ہوا ہے توریت میں حرام ہے آپ نے کہا کہ توریت لکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے توریت توریت میں یہ حکم نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں من قبل ان تنظر تورات یہ توریت تورات کے ناظر تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی جبکہ جنابی یاقوب علیہ السلام تو بہت پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام وہ تو بہت بعد میں آیا تھا یاقوب علیہ السلام آیا یوسف علیہ السلام آیا وہ مصر میں آکار آباد ہوئے کئی صدیوں گزر گئی ہیں اور جب وہ مصر میں یہ اسرائیل کی قوم غلام ہو گئی پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو نجات دلائے اس وقت توریت میں تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے وہ تو پہلے سے انہیں کیا تھا اور ساتھ اللہ نے حکم دیا بولہ آپ نے کہہ دی جئے فَادُو بِتْ تَوْرَاتِ کہ لاؤ توریت کو فَتْلُوحَا پڑو اس کو انکنتم سالگین مجھے دکھاؤ کدھر لکھا ہوا یہ یہ تو ہے ہی نہیں تم اپنے پاس سے تم نے یہ حلال و حرام گھاڑی اور ساتھ فرماتے ہیں فَمَنِ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَزِبُ جس شخص نے اللہ کی اوپر جھوٹ کڑا اپنے پاس سے بات بنائی اور کہا جی اللہ نے کہہ دیا کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے اوہ جی فلان قرآن میں دیا ہوا ہے وجہ قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کبھی علم ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے وَمَنِ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَزَبُ جو اللہ کی ذمہیں جھوٹ کڑے یہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے اللہ فرماتے ہیں مِنْ بَعْدِ ذَالِقَ فَأُلَائِكُمُ الظَّالِمُونَ وہ ظالم ہیں وہ لوگ ظالم ہیں اگر وہ ایسی بات کریں اللہ فرماتے ہیں کل آپ کہہ دیں یہ صدق اللہ اللہ سچا ہے فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ پس تم جنابِ عبراہیم کی مِلَّت کی بیروی کرو مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَة جو بڑے یقصو تھے عبراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينُ وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے کہ وہ شرق کرتے آج تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کرتے اور کہتے ہیں میں عبراہیم کو ماننے والا ہم جس ملت کو مان رہے ہیں نا وہ ملت عبراہیم ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ملتِ عبیقم عبراہیم میرے اببا جان عبراہیم کی یہ ملت ہے سنت ہے جس پر عمل کر رہے ہیں آپ تو شرق کرنے والوں میں سے نہیں تھے تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی جنابِ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کہ آپ کوئی بھی پسندیدہ چیز منت مان لیں کہ جی مجھے فلان چیز پسند ہے میں آج سے نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ تو میری قربانی کو قبول فرما اور مجھے اس کے بدلے میں فلان چیز عطا کر اللہ سے بندہ کوئی بھی مان سکتا ہے لیکن اسلام میں اس کو منع کر دیا جب اسلام آ گیا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کس چیز کو حرام کرنے کا یا حلال کہنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم کے اندر سورہ مائدہ میں بتا دیا کیا کیا چیز حرام ہے بس یہ چیزیں حرام ہیں باقی جس کے بارے میں نہیں بتایا ہو وہ کیا ہے وہ حلال ہیں بھرام اللہ نے حلال کی فرست نہیں دی حلال کی فرست ہوتی تو آج ہم کہتے وہ ہو کئی لوگ پوچھتے ہیں چاکلیٹ حلال ہے پھر آپ پوچھیں فلان جو ٹا فیات یہ وہ اللہ کے بندوں اللہ نے بتا دیا فلان چیز حرام ہے بس یہ حرام ہے باقی ساری ہاں اگر اس چاکلیٹ کے اندر سور کی چربی سے بنا ہوئے یورپ سے کئی چیزیں آتی ہیں ہم بڑے بھاکے لیتے ہیں بازار جاتے ہیں اگلے دن ایک سٹور پہ میں گیا میں نے ایک چیز ان سے مانگی انہیں کہا یہ امپورٹڈ ہے ہمارے پاس اور بڑے وہ دیندار ہیں اچھے انہیں پتہ نہیں تھا میں کہا اس کے نیچے در پڑے جب میں نے انہیں پڑھایا میں کہا یہ دیکھ لیں اس کے اندر سور کی انہیں چربی ڈالی رہے ہیں ہاں یہ چیز جو پاکستان میں ایک امپنی بنا رہی ہے اس کے اندر یہ نہیں بہر جو آ رہا ہے اس کے اندر کو یہ ڈالتے ہیں اور فلان جو چیز اڈیا سے بن کراتی ہیں کھانے والی اکثر چیزیں اس کے اندر وہ برکت کے لیے گائے کا پشاب ڈالتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنی بیماریوں کے لیے اس کے اندر شفاہ ہے بلکہ وہ بوتلوں میں بھر بھر کے یورپ میں بھی بھیجتے ہیں وہ ہندو آمی لے جاتے ہیں پینے کے لیے اور ان کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ڈالتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے میں کہا یار اس کے اوپر انہیں لکھا ہوتا ہے تو آپ وہ بیچ رہے ہیں یہاں پر آپ ممبائی نہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس بات کا احتمال کر رہے ہیں کہ یار وہ حلال آرام ہم کیا کھا رہے ہیں کیا چیز استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ انگریز ضرور ہیں لیکن انہیں قانون پر آئے وہ قانون پسند ہے ہماری طرح تو ہے نہیں انہیں لکھ قانون بنا لیا اپنے ملک کے اندر کی کوئی چیز بھی آپ بیچیں گے چاہے کھانے کی نہیں سابن کی کوئی بھی ہوگی آپ لکھیں گے اس کے اندر کیا اٹھا شامل ہے آپ کوئی دوائی لے لیں کوئی نیچے لکھا ہوگا تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا لکھا ہو اس کے اندر اگر لکھا ہوئے اور اس کا بقیادہ نمبر ہے کہ فلان فلان نمبر جو ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر سور کی چربی یا سور کی کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے وہ وہاں غافر ہوتی ہے ہر چیز میں وہ ڈالتے ہیں تو ہمیں مطاعت ہونا چاہیے جب ہمارے پاس حلال چیزیں میں اتنی مل رہی ہے دھونے وہاں کیا ضرورت ہے ان کی چیزیں کھانے ہیں تو یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم پسندیدہ چیز جو ہے کہیں گے میں تو نہیں کھا دی لوگ آپ کو مل جائیں گے ایک صاحب کا میں نے واقعہ پڑھا وہ یورپ ایک تعلیم کے لئے جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم آ جاؤ گے تو وہاں ہو سکتا ہے تم گوشت کھاؤ اور بعض اوقات وہاں زبیہ بھی نہیں ملتا مشینی زبیہ ہوتا ہے تو وہ تو حلال نہیں ہوتا تو اس نے کہا بیٹا بس مجھے تمہارے سے یہی فکر ہے کہ تم وہاں حرام بوشت جب کھاؤ گے تو پھر انسان کی اندر بھی کیمیای تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ لوگ جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اب بات بھی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حرام کھوڑ ہے اس کی گوباتی سیدھی نہیں اس کے معاملات ہی درست نہیں ہو سکتے جو حرام کھانے والا جو حلال کھانے والا اس کے حلال کا روح اس کے چیرے پر ہوگا اس کے معاملات بھی درست ہوں گے وہ اللہ سے بھی ڈرنے والا ہوگا وہ دھوکہ اور خرار بھی نہیں کرے گا جو کھائی حرام رہا ہے وہ تو اپنی بینت کا بھی مال کھا جائے گا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زیادت ہی کر لے گا کیونکہ وہ پھلہ ہی حرام پہ ہوا ہے اس کا تو ٹھکانہ ہی جانب ہے وہ سارے جہنمی والے کام کرے گا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ کہہ جی میں کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں جہاں شک ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ متحقی کا کام ہے ان سے بھی وہ بچے جہاں شک ہی کو جائے سے ہو نہ لیں کہ جی مجھے شک ہے میں نہیں لیتا تو نہ استعمال کریں بچنا ضروری ہے تو ہماری شریعہ اس نے والدہ نے کہا کہ آپ قسم کھاؤ کی گوشت نہیں اس نے قسم کھالے مجھان میں آئندہ زندگی میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اب باہر جاؤ وہ بڑے پڑھ کر آئے پھر پاکستان بڑے کامیاب رہ تو کبھی گوشت نہیں کھاتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں حالانکہ یہ ان کی غلطی تھی ان کو اس قسم کا کفارہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی والدہ نے کہا کہ میں قسم کھالی اب میں اس کا کفارہ دیتا ہوں اور قسم توڑتا ہوں کیونکہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کوئی چیز آپ اپنی اوپر حرام نہیں کر سکتے قسم نیکی کے مردے کو پہنچ جاؤ گا ایک چیز ہے میرے پاس میرے پاس دو کون ہے ایک بڑا قیمتی اچھا ہے اور ایک ناکارہ ہے دو جگہ سے پھٹ چکا ہے جو پرانا ہو چکا ہے مجھے پہتی شرم آتی ہے تو میں اگر کسی کو دینے لگوں اور میں چاہوں کہ اللہ کی مجھے رضا نصیب ہو جائے تو جو بہترین چیز ہے وہ میں اسے دوں اگر میں ڈھونڈ کے گھر سے وہ فقیر آیا اگر دھونڈ کے جو بیکار تریم کپڑے ہیں وہ دوں تو پھر مجھے اللہ کی وہ رضا نصیب نہیں ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یہ آیت میں نے پچھلی جو میں پڑی تھی لَنْ تَلَالُ الْبِرَّةَ عَبْتَا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُوا تم نیکی کے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے کے لئے وہ پسند نہ کرو جو اپنی لئے پسند کرتے ہو میں اپنے لئے بہترین چیز پسند کرو اور جب بھائی کو دینے کا موقع ہے تو میں گھٹیا چیز دوں جب ایک سوالی میرے پاس آئے تو میں ڈھونڈنے لگ جاؤں کہ کون سی چیز گھر میں بیکار ہے کون سا کھانا ہے جو کسی نے نہیں کھانا جو خراب ہونے والا اس کو دے کے جان سٹھائی جائے اللہ تعالیٰ عجر تو اس کا بھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ عجر تو ضائع نہیں کرتے کسی چیز کبھی لیکن اصل عجر وہ نہیں ملے گا صحابہ اکرام کا یہ محمود تھا کہ جب کچھ سوالی آتا تو وہ بہترین چیز اپنی پیش کرتے کہتے ہیں یہ اللہ کے لئے دے رہے ہیں بھائی یہ کس کے لئے دے رہے ہیں ہم یہ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے پاس پہنچنی ہے چیز اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے ہمیں اتنی بات بس یاد ہم نے کر لی موٹی سی کے قربانی پہ جانور وہ نہیں لگتا جس کا کان کٹا ہوا جس کی ٹام ٹوٹی ہوئی جس کی یہ کان کٹا ہوا یہ صرف اس قربانی کے لئے نہیں ہے یہ زندگی کی ہر قربانی کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہترین چیز مانگ رہا ہے اس نے ہمیں دیئے اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے پاس نے دیا کس کا ہوا ہے میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے اور میرے رب ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کوئی چیز میرے پاس دوگے خیر ہم اس سے بہتر چیز میں لوٹا ہوں گا تمہیں صرف لوٹا ہوں گا نہیں وہاں زماجرہ اور عظیم عجر بھی عطا کروں گا اگر تم مجھے واپس کرو گے اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جب میں نے دیا جب تمہیں مجھے لوٹا ہو تو تم گٹیا چیز اور چھانٹ کے چیز دے دو گا اور قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز آپ بزار جائیں کوئی چیز خریدنے کے لئے آپ ویسے نہ دیکھیں لیکن اگر دکاندار چھانٹ چھانٹ کے خراب کی موہ آپ کے شاپر میں ڈالنے لگ جائے تو آپ جتنے بھی شریف ہوں چھپ کر کے کھڑ رہیں گے آپ اور نہیں تو یہ تو کہہ دے گے کہ یار میں آپ سے بھائی خریدتا ہے نہیں میں آگے لے لوں گا کسی اور سے اتنا تو عامے سے ہر آدمی کر رہے ہیں لڑنا تو ویسی بھی نال بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ آپ بزار میں کسی دکاندار سے پھلچ پڑے یا لڑ پڑے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا لڑنے کی ضرورت ہی نہیں کسی چیز ناپسند ہے وہ آپ کی پسند کی نہیں دے رہا آپ مت خریدیں اس سے یہ دکاندار پہ لازم ہے کہ جو وہ چیز بیچ رہا ہے جب میں اس کو سور پہ کا نوٹ دے رہا ہوں اور وہ اصلی نوٹ دے رہا ہوں تو میرا بھی حق ہے کہ میں اصلی چیز وہاں سے لوں بہترین چیز لوں اگر وہ بہترین چیز نہیں دے رہا اور وہ گھٹیا چیز دے رہا ہے تو وہ تو پرلے درجہ کا منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشہ فلیسہ منہ جس نے اس طرح کی ملاوٹ کی فلیسہ منہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ آپ کی عمد سے باہر نکل گیا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ وہ مارے بھائی دکاندار ہیں کہیں جیس گاہ باہر کہنا بھائی فلان چیز دینا پتا ہے وہ خراب ہونے والی وہ دے دو جاؤ کیا آپ وہ اپنے لیے میں خراب چیز لے جاؤں گا جب میں اپنے لیے خراب چیز نہیں لیتا تو میں دوسرے کو کیسے دے سکتا ہوں جاؤں اگر آپ دوسرے کو خراب چیز دے رہے ہیں تو پھر اس عمت سے خارج ہیں آپ مجھ سوچیں اس بات یہ ہمارا ایسے خامخیالی ہم سب نہیں بیٹھیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں سے ہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی یہ بلکل غلط بارتا ہے آپ بلکل غلط دنیا میں رہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جو صحابی رسول تھا وہ شخص صحابی تھا نا جو آپ پر ایمان لائے چکا تھا اور آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ گلہ بیچ رہا تھا گنم تھی یا جو تھے ایک دھیر تھا آپ نے اس دھیر کے اندر ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ گی جاؤ گے آپ نے کہیے کیا کیا ہوئے وہ گیلے مار لیچے اور اوپر سوخت سجائے گواتے جیسے آج بزار میں آپ جائیں تو اچھی چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اور پیچھے خراب ہوتی ہے جب لیتے ہیں وہ پیچھے سے ڈال دیتے ہیں آپ نے ادھر اسے کہہ دیا جس نے ایسی حرکت کی وہ ہمیں سے وہ ہمیں سے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا معمولی بات ہے بھائی کائنات بدل سکتی ہے لیکن یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بدل جا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے نا یہ ہم میں سے نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ زوری سے کہہ گے کہ نہیں نہیں آپ میں سے ہی ہے یہ آپ کے ساتھ ہی کڑا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے شفاعت کا مرتبہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر آپ نے اللہ نوادہ کیا ہوئے اور حلال و حرام کا اختیار تو کسی کے پاس ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بہترین چیز تم اللہ کی راہ میں دو یہ نہ کرو کہ بہترین چیز میں کھاؤں گا ہی نہیں میں بہترین لبات پہنوں گا ہی نہیں میں بہترین جگہ سواری استعمال نہیں آپ جو بہترین افورڈ کر سکتے ہیں بلکل استعمال کیجئے لیکن جب دینے کا وقت آئے تو بہترین چیز اپنے بھائی کو دیجئے وہ مارا بھائی ہے جو مامنے کے لئے آگیا ہے اللہ چاہتے تو مجھے مامنے والا بنا دیجئے اللہ کو پہ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ باندھا ہے کہ نہیں میں ہی دینے والا ہوں اور وہ مامنے والا اللہ چاہے تو ایک لمحے میں مامنے والے کو دینے والا بنا دیں اور دینے والے کو دینے والے کو مامنے والا بنا دیں کتنی مثالیں ہیں دنیا میں ایک لمحے کے اندر دنیا بدر جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہمیں حکم نافذ کرنے کے لئے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کون فیقوم اسی طرح ہو جاتا ہے اور یہ اختیار کو کسی کو میں نہیں ہے حلال و حرام کا میں چھوٹی سی مثال دیمتا ہوں قرآن حقیم سے یہ سورہ تحریم ہے تحریم کا لفظ جو ہے وہ حرام سے ہی نکلا ہوئے تحریم کا مطلب کیا ہے کوئی چیز اپنی اوپر حرام کر لیں اس پر پوری سورت اللہ نے نازل کی وہ سورت میں پڑھ دیتے ہیں چند آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہاں نبی اے نبی مہترم صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اپنے واقعی جتنے انبیاء گذرے ان کا نام اللہ نے لیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب عیسی علیہ السلام جناب ع Cher со علیہ السلام یا حوسیٰ یا عیسیٰ لیکن نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آیا اللہ تعالیٰ فرما دی یا ایہاں رسول اللہ نے لقب سے یاد کیا جو آپ نے اللہ نے آپ کو القابطہ فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی کیا ہیں روف الرحیم ہم نے ان کو بنا کر بیجا کتنا بڑا رحمت اللہ العالمین بنا کر بیجا تو وہ نبی بہترم جو امام الانبیاء ہیں اللہ ہم سے فرما رہے ہیں اے نبی بہترم لما تحرمو ما احل اللہ لب آپ نے اپنے اوپر وہ چیز کیسے حرام کر لی جو ہم نے آپ پر حلال کیجئے کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس کو ہم نے کہہ رہے ہیں حلال اور کیوں آپ نے کس لیے یہ بات کی تاکہ آپ کی کوئی بیمیاں خوش ہو جائیں اس پاس اللہ بڑے خفور رہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی یہ اثر کی نماز کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ آج روزہ انور ہے یہی وہ برامدہ ہے جو آگے چلا جاتے آگے وہ جگہ فرخالی ہے جس کو قدمین کہتے ہیں یہاں پہ ازواج متعارات کے ہجرے بنے ہوئے تھے کمرہ تھا چھوٹا سا اور قبرے کے ساتھ چھوٹا سا سین تھا اور اس سین کی اوپر کمبل موٹے موٹے کمبل کے پردے لٹکے ہوتے تھے یہ ساری رہش تھی آپ اثر کی نماز پڑھ کر تمام امہات کے آنچکر لگا لیتی تھوڑی دیر کی سب کی حریت پتہ کر لیتی ورنہ تو آپ سارا دن مصروف رہتے یا لشکر روانہ کرتے لوگوں کو فیلسلے کرتے لوگوں کو دین کی نعویت دیتے صحابہ کی تربیت کرتے سارا دن وفود آتے رہتے سارا دن لوگ آتے سارا دن مصروف رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا ہی مقتصر وقت ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں وہ سارا وقت آئے تو ہمارے تین چار دوست ہیں نا وہ بھی راضی نہیں رہتے کہتے ہیں یا ہم کل آپ ملے نہیں ہیں یا ہم برزو بھی گئے تو آپ تھے نہیں ایک لاغ سے زیادہ صحابہ تھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں کسی نے نہیں شکوا کیا کہ مجھے وقت ہی نہیں ملنی جو بھی آپ کے بعد آپ نے اس سے پورا وقت کیا اس کی پوری بات سنی جب اسے ہاتھ ملایا جب تک اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا آپ نے ہاتھ پیچھی نہیں کیا جس کی طرف آپ نے دیکھا وہ آپ کی طرف دیکھتا رہے گا جب تک بات مکمل نہیں ہوئی آپ نے اس کی طرف دیکھ کر بات کی ہم تو ایسے ہاتھ ادھر ملا رہے ہوتے ہیں دیکھ ادھر رہے ہوتے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں آپ نے پورے ایک ہمارے سامنے ایک خلاف کا نقشہ پیش کیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کو اس پر احسنہ کہتے ہیں تو آپ پسر کے بعد جاتے تھے تمام ازواجہات کے ہاتھ تھوڑی دیر رکھ جاتے خرید پوچھتے سیدہ زینب کی ہاتھ تشریف لے گئے تو انہیں پتہ تھا کہ آپ کو شہد پسند ہے انہیں شہد کب شربت بنا کر پیش گئی آپ نے پیری ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ گئے آپ دوسری پیلی کے ہاتھ تشریف لے گئے تو انہیں کہا بڑی دیر آپ بعد آئے وہاں سے آپ نے کہا کہ آج انہیں میں شہد پلائے وہاں تھوڑی دیر لگ دی اب وہ خواتین کے آئے آپ اس میں ایک رکھت ہوتی ہے تو اس ام المومنین نے ایک اور ام المومنین کو کہا کہ بھئی اس طرح تو آپ اگر روزانہ ماں آ جائیں گے وہ روزانہ شہد پلائیں گے تو کسی طرح شہد کو روکا جائے لیکن ہمارے پاس بھی ہوتا ہے تو ہم بھی پلاتی تو انہیں ایک طریقہ سوچا کہ ہم کہیں گی یہ شہد جو ہے نا یہ شہد کوئی ٹھیک نہیں ہے یہ شہد ایک ایسے درخت سے یا تو اتارا گیا ہے وہاں پہ خاص ایک درخت تھا جس کی خاص بو ہوتی تھی کہ یہ شہد یا تو فلان درخت کیوں پر چھتا تھا تو اس کا اثر ہے یا مکھی نے وہاں سے اس کا شیرہ لیا اس شہر میں کچھ سمیل آتی ہے دوسری بیمی نے کہا میں بھی یہ کہہ دوں گی تو آپ دوسری بیلیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہیں کہا کچھ سمیل سی آ رہی ہے عجیب سی آپ نے کہا میں نے تو شہد پیا انہیں کہا ہو سکتا ہے وہ شہد اس درخت کا ہو تو آپ نے وہاں کو خشنودی کیلئے کہ چلو کہ میں ان کے ہاں آئے ہوں ان کو پسند نہیں ہے میری آئل یہ کو تو آپ نے کہا چلے بھئی آئندہ ہم شہد نہیں پیاں گی آئندہ ہم یہ بڑی اخلاقی بات ہے کہ آپ کسی کے ہاں جائیں تو ایسی بو والی چیز کھا کر نہ جائیں کہ اگلے کو کرا تھا اس لیے منہ کیا گیا کہ کچھا پیاز اور لیسن کھا کر مسجدوں میں آئیں آج تو ہم سگرٹ پی کر بھی مسجد میں آجاتے ہیں بغیر دانس آپ کی اس سے بھی لوگوں کو تکلیم ہوتی ہے بازوں کا شریعت نے بڑا سمجھائے تو آپ نے ان کی خشنودی کیلئے کہ چلو کیا فرق پڑھا آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی میں شاید آئندہ نہیں پیوں گا ساتھ ہی اس بیوی کو کہا کہ اس بات کا بھی ذکر نہ کیجئے گا اس کو آپ نے بتانا نہیں کسی کو آپ اس بیوی نے دوسری بیوی جس کے ساتھ مشرع کیا تو ان کو بتا دیا کہ وہ میں نے منع کر دی آپ مجھے میں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں انتہ شاید ہی نہیں پیوں گا تو ہماری تنبیر بڑی کامیاب رہ گی آئندہ آپ شاید نہیں پییں گے لیکن اللہ تعالی نے خبر دے دی اپنے نبی کو اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو پہلے تو سوال اللہ نے یہ کر دیا اے نبی محترم جو چیز ہم نے حلال کی تھی آپ نے اپنے کو کیسے آرام کر دی لیمہ تو ہر لیمہ آپ نے کیسے آرام کر دی اور وہ بھی بیوی کو بش کرنے کے لئے اس کی تو اجازت نہیں ہے آپ استعمال کی آپ واپس دوسرے دن آئے تو آپ نے اپنی ایلیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات پھر کسی کو بتا دی جبکہ میں نے آپ کو منع کر انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چل کیونکہ معات المومنین کو پتا تھا کہ غیب کا علم صرف اللہ کی پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو خبر دی کیا ہوا کس نے مجھے رب دی مجھے خبر دی وگرنہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے تو غیب کا علم ہے بھی مجھے تو پتا چل گیا تھا نہیں آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ مجھے علیم الخبیر رب نے خبر دی کہ آپ نے اس بات کو آگے بتایا اور صاحب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبہ الاللہ اللہ تعالیٰ فرمایا بل اللہ نے حکم دیا ان تتوبہ الاللہ فقد سخت قلوب کما اے نبی کی دونوں بیویوں اللہ سے توبہ کرو کیا کرو اللہ سے توبہ کرو فقد سخت قلوب کما تمہارے دل مائل ہو رہے تھے تمہارے دل کہیں اور جا رہے تھے یہ بات کر کے اور اگر تم نے آئندہ ایسی کو کاروائی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ منع کریں یا ایسی کو پلینک کریں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے بتا دیں تو کیا ہوگا اللہ کے ساتھ کون ہے نبی کے ساتھ کون ہے اللہ نبی کا دوست ہے اللہ کے ساتھ کون ہے نبی کے ساتھ کون ہے اور جبریل اور مومنین ہیں پوری مومنین کی جماعت ہے اور ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر نبی تمہیں تلاو دے دیں اس بات پر تو اللہ تعالی نے تم سے بہتر بھی نہیں ان کو اتا کر دیں تو ان دونوں امعات المومنین نے پھر اللہ سے توبہ کی کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں یہاں سے گرتی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد رضی تو ایک شخص نے پوچھا ایک مفسر سے کہ جناب بتائیے تھی وہ دو بیمیاں کون سی تھی جو انہیں یہ پلینک مشرع کیا تھا تو انہیں بڑی خوبصورت جواب دی انہیں کہ اللہ کی بندو ہو جب اللہ نے ان خواتین کا نقرم رکھا نام نہیں لیا تو تم کون ہوتے ہو اس پر تفتیش کرنے والے اگر اتنا ضروری بات ہوتی تو اللہ تعالی خود قرآن میں نام لے لیتے نا اللہ نے کیا کیا نام نہیں لیا اللہ نے بتا دیا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں کیسی کیسی رکابتیں ہوتی ہیں یہ کوئی عام بیوی نہیں تھی یہ کون تھی وہ محابت المومنین تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی بھی تربیت کریں اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ بھئی ایسی کوئی بات نہ کریں ایسی سکیم نہ لڑائیں جیسے یقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سکیم لڑائی کہ یار اس طرح کو کام کریں یوسف کو کون میں پھینک دیں والد صاحب زیادہ ٹائمی سی کو دیتے ہیں تو اس نے کہا پھر کون میں جایا تو مر جائے گا کہتا ہے مر جائے گا تو پھر ہم اللہ سے توبہ کر کے پھر ٹھیک ہو جائیں گے پھر آئندہ ایسی حرکت ہی نہیں کریں اللہ تعالی نے کیا کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ تم دیکھ لیا جو تم نے سازش کی تھی ہم نے کیسے اس کو بدل دیا اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبُنَ الْعَابْرِهِ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَالَمُونَ اللہ اپنے عمر پر غالب ہیں لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہیں تو قرآن حکیم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس کوئی حلال چیز کسی کے بارے میں اپنے پاس سے فتوہ نہ گڑی ہے فلان حلال ہے فلان حرام ہے یہ ہمارا کام ہی نہیں جو اللہ نے حلال کر دی ہیں وہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا یہ چیزیں حرام ہیں باقی ساری حلال ہیں دوسری بات کوئی بھی چیز اللہ کے لئے قسم کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلان قیمتی چیز میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں فلان کو دینا چاہتا ہوں اس کو دے دی جئے اپنے اوپر حرام نہ ٹھہ رہی ہے اس کی اجازت نہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں دو وہ بہترین چیز دو جس نے بہترین دی ہوئی ہے پہ چھوٹا سا واقعہ ہاتمتائی ایک بڑا بادشاہ ایک ڈکیت گذرہ ہے بڑا سخی بندہ تھا وہ ڈاکے ڈالتا تھا یاد رکھیے گا بڑے بڑے قافلے لوٹ لیتا تھا جو لوٹا تھا بانڈ دیتا تھا اس کے پاس ایک بہترین گھوڑا تھا اور جب اس گھوڑے پر سوار ہوتا تو کوئی سے روپ بھی نہیں سکتا تھی اتنا قیمتی گھوڑا تھا تو کسی بادشاہ کو خیال آیا تو اس نے کہا یاد کسی طریقے سے ہاتمتائی سے وہ گھوڑا لیا جائے خرید لیا جائے چاہے جتنی قیمت ہو اور بادشاہ نے کہا کہ میں سب سے بڑا سب یہ ہاتمتائی جیسے ہی سب ہی بنا کرتا ہے مشہور تھا اپنے زمانے پر اس بادشاہ نے اپنے قاسد بیجے سفیر بیجے آتم کے قبیلے میں کہ یاد جاؤ اس کی قیمت پتہ کرو اور جتنی قیمت مانگے دے دو وہ گھوڑا لیا رات کے وقت ہاتم کا واقعی جنگل میں ڈیرہ تھا قبیلے میں گیا انہوں نے کہا جی وہ باہر ڈیرے میں ہے قبیلے میں تو ہے نہیں زہر ہے ڈیرے میں وہ رکا ہوا تھا کوئی اور بارداد کرنے کے لیے یہ وہاں پہنچے تین چار بندے ایک مہمان کے طور پر آئے کہ ہم ملنے آئے ہیں اس نے کہا بیٹھو اس نے کہا کھانے کا بندو بس کرو کھانا کھلایا کھانا کھالی ہے تو اس نے کہا اب بتاؤ کیسے آئے ہو انہیں کہا جی ہم فلاں بادشاہ کے صویر ہیں کہ سرموم نے بھیجا مئی تھا اور اس سے پتہ چلا کہ تمہارے پاس دنیا کا تیز رختار ترین گوڑا ہم خریدنے کے لیے آئے اس نے کہا اوہ تم نے دیر کر دی آرات ہی بتانا تھا اس نے کہا کیوں کہتا ہے جب تم میرے دیرے پر آئے تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جو تمہیں پیش کرتا میں نے اپنے خادموں سے پوچھا کہ جانور آگئے ہیں ریوڑ جو گئے اس نے کہا جی کوئی نہیں ابھی تک پہنچے صرف آپ کو گوڑا ہی کھڑا اس نے کہا بے وکوفوں میں مان آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب پھی چلے ہوں زبا کرو میرا گوڑا کھلاو ان کو وہ گوڑا میں تمہیں کھلا چکا ہوں تم پہلے بتاتے میں تمہیں دے دیتا وہ کھڑے ہو گئے انہیں کہا با خدا تیرے جیسے سکھی تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جاتا اس نے کہا یار تم گوڑا گوڑا لینے آیا کہ تم آتی بتاتے میں تمہیں کھول کے دے دیتا میں تو جو ماننے آئے میں نے کبھی انکار ہی نہیں کیا اسے اور جب ہاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کر اس قبیلے پہ کے ساتھ مسلمانوں کا جھگڑا اُڑھائی ہوئی تو وہ گرفتار ہو کر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہاتم کی بیٹی ہے آپ نے فوراں چادر مبارک بکاری میں شاہی ان کا آج کو اوپر بیٹھ ہو تیرا باپ بڑا سخی تھا اللہ کو سخی بندے بڑے پسند ہیں آپ نے اکرام کیا اس کا اور جب وہ واپس قبیلے میں گئی آپ کا یہ چادر بٹھا کے بٹھانا ممہولی بات نہیں تھی اس نے اپنے بھائی کو کہا جو قبیلے کا سردار تھا اس نے کہا تیرے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا انہوں نے کہا ان کے سردار نے اپنی چادر نیچے بچھائی مجھے بٹھانے کے لیے کہ تُو ہاتم کی بیٹی ہے جو بڑا سخی تھا اور مجھے بڑے اعترام کے ساتھ اور طائف کے ساتھ واپت بیجا اس نے کہا ہے بھائی جان چاہے وہ نبی نہیں ہوں گے میں نہیں جانتی اگر وہ بادشاہ بھی ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہے وہ اتنا عظیم آدمی اور وہ حاتم کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر گیا اور پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہیں قرآن حقیم میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکموں پر چلنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حقیم کی محطت عطا فرمائے باکر دعوانا